لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ جیسے شخص کی بیوی خامند کو شوہر کو تنگ کرتی ہو ہر ٹائم گھر میں لڑائی جھگڑا کرتی ہو غصے میں رہتی ہو یا ہر کام میں ہر چیز میں رکاوٹ بنتی ہو ہر قسم کی تقرار میں بد زبانی ہو اگر جسے بیوی کا شوہر بھی ایسی ہے بدتمیز ہے تو بیوی کو تنگ کرتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے یا گھر میں ہر ٹائم لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے یہ دونوں میاں بیوی کے لیے وظیفہ ہے اول آخر تین بار دروشری پڑھ لے اور اکیس مرتبہ یا شہیدو اکیس مرتبہ یا شہیدو پڑھ کر اور بیوی کو پر دھم کر دے اگر بیوی سامنے بیٹھی ہے سامنے دھم کر دے نہ تو اس کی پیٹ کے پیچھے بھی دھم کر سکتا ہے اگر بیوی یہ عمل کرے تو شوہر اس کا بدتمیز ہے خراب ہے اس کو تنگ کرتا ہے بیوی بھی عمل کر سکتی ہے اپنے شوہر کے لیے تو اس کو پر بھی دھم کر دے انشاءاللہ یہ عمل آپ چند دن کریں گے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں یقیناً فیدہ ہوگا اور بیوی اگر بدزبان ہے بدکلام ہے بدتمیزی کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی اگر شوہر خامد اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ بدتمیزی لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ کرو گے چند دن کے اندر اندر یہ عمل کرنے سے دونوں ٹھیک ہو جائیں گے